ہفتے کے دن عمران خان کی پیشی کے موقع پر اسام آباد میں جورشل کانپلیکس کے باہر شدید ہنگامہ آرائی ہوئی تھی جس میں کئی گاڑیاں نظر آتش کر دی گئیں جبکہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے ہنگامہ بھی کیا تھا جلاو گہراو توڑ پورڈ اور پولیس پر حملوں کا مقدمہ پی ٹی آئی کے سترہ رہنماؤں اور پچاس سے زائد گریفتار کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا ہے جبکہ اسام آباد میں گریفتار کارکنوں کی تعداد 66 ہو گئی ہے جن میں سے 69 ملزمان کو اڈیالا جیل بھید دیا گیا ہے اور ان میں پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسیمبلی عمران خان نیازی بھی شامل ہے جبکہ پیشی کے بعد عمران خان نے کہا کہ شکر ہے کہ میجسٹریٹ صاحب کو عقل آگئی اور انہوں نے گاڑی میں میری حاضری لگوا دی اسلام آباد میں جو کل ہوا ہے وہ کسی سے کٹرول نہیں ہونا تھا اگر وہ آگے چلی جاتی چیز ہے ہم باہر نکلے انہوں نے ٹیر گیس ٹیلنگ کی ہم ادھر گئے اور شکر ہے اکل آگئی میجسٹریٹ صاحب کو کہ حاضری لگوانے کے لیے میں باہر گاڑی میں میری حاضری لگوا لی اسی دن عمران خان توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے زمان پاک لاہور سے سامباد روانہ ہوئے تو لاہور پولیس کی جانب سے ان کے گھر پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا جمعہ کے دن لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو زمان پاک میں چودہ اور پندرہ مارچ کو ہونے والے واقعات کی تفتیش کے لیے رسائی کی اجازت دی دی تھی اس پولیس آپریشن کے خلاف عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اور اسے عدالتی احکامات کی خلاف وردی قرار دیا ہے جبکہ پنجاب پولیس کا موقف ہے کہ متعلقہ عدالت سے بقاعدہ سرچ وارنٹ لے کر پولیس آپریشن کیا گیا تھا نگرہ وزیراعال پنجاب موسیٰ نقوی کا کہنا ہے کہ اب اگر پولیس کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے گا تو وہ ہاتھ تڑیں پولیس گیٹ پہ پہنچ گئی تھی واپس کیوں ہوئی دونوں دفعہ میں نے ان کو واپس آنے کا کہا تھا میں نے اس چیز کی دمیداری لی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو آج کے بعد پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے ان سب سے بات کی ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریٹ اوٹر گورنمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے آپ پولیس فورس کو کہیں کہ تم مار بھی کھاؤ تم یہ ویڈیوز بھی دیکھو اور اس کے بعد تم ڈیوٹی بھی کرو یہ پوسیبل نہیں ہے اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا فواد چودری نے نگرہ وزیرالہ پنجاب کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نگرہ وزیرالہ اپنے قد سے بڑی باتیں کر رہے ہیں اتنی بڑی بات کرنی چاہیے جتنی آپ بعد میں نبا سکیں یہ وزیرالہ اپنے قد سے زیادہ بڑی باتیں کر رہا ہے اتنی بات کرنی چاہیے جو آپ پھر بعد میں نبا سکیں اہم بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ سے بھی عمران خان تیس مارٹ تک ریلیف لینے میں کامیاب ہو چکے ہیں ہفتے کو عمران خان پر فرد جرم آئید ہونے کی تاریخ مقرر تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی انڈر ٹیکنگ کی وجہ سے عمران خان ٹرائل کورٹ میں پیشی کے لیے اپنے کارکنوں کے ہمراہ جولیشل کامپلیکس پہنچے تھے اور اپنی گاڑی میں ہی حاضری لگوا کر واپس لاہور روانہ ہو گئے اور ان پر فرد جرم بھی آئید نہیں ہو سکی جبکہ اس دوران جولیشل کامپلیکس کے باہر شدید بدنظمی بھی دیکھنے میں آئی پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس اہلکاروں میں تصادم ہوا اور پورا جولیشل کامپلیکس محصور ہو کر رہ گیا تھا حد تو یہ ہے کہ عدالتی آرڈر شیٹ تک گم ہو گئی جس پر عمران خان نے حاضری لگائی تھی عمران خان کے بکلہ اس پی پر انظام لگاتے رہے جبکہ اس پی کا کہنا تھا کہ فائل عمران خان کے بکلہ کے پاس تھی بہرحال عدالت نے عمران خان کی حاضری قبول کر لی اور ان عدالت سے جانے دے دیا اور سمات تیس مارچ تک ملتوی کر دی لیکن عام بات یہ ہے کہ تیس مارچ کی سمات میں بھی عمران خان کو طلب تو کر لیا گیا ہے لیکن ان کی حاضری فرد جرم آئید کرنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس دن توشا خان ریفرنس کے قابل سمات ہونے پر دلائل دیے جائیں گے اس حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کیس فرد جرم آئید کرنے کے مرحلے تک پہنچ چکا ہو تو کیوں واپس قابل سمات ہونے کے مرحلے پر لے جائے جا رہا ہے